ایک قرآن پڑھنے کا سواب اور ایک اس کو اٹکنے سے جو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا اللہ اس کا بھی اس کو سواب اتا کرتا ہے اور فرمایا یہ وہ باقیزہ کتاب ہے کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن پھول کے بیٹھ جاؤ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے یہ اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہے میرے حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تمہارے رب کے ہاتھ میں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ مقام وہ جگہیں فیروز بخت ہیں کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناو گھروں میں نوافل ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرو اگر گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بن جائے تو پھر کوئی جن کوئی بھوت کوئی آسیب اور کوئی بدرو آپ کو تنگ نہیں کر سکتی جہاں قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ ہوتی ہوگی وہاں جن نہیں ہوگا وہاں ٹونے نہیں ہوں گے وہاں جادو نہیں ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا وہاں رحمتِ الٰہی کا سائبان تان دیا جائے گا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں نزولِ بارہ ہوتا ہے رحمتوں کی برساتھ ہوتی ہے اور پھر اگر یہ جگہ اللہ کا گھر ہو مسجد ہو تو پھر تو دوری برکت ہو جائے گی نا وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ دودھ اندر جے کانڈر لائیے تو مزہ ہو جاوے دونہ کہ دودھ خود بھی مٹھا ہوتا اور اس کے اندر گرچینے بھی شامل کر لی جائے یہ روشنیوں کا منبع ہے یہ مستر ہے اوجالوں کا اس کتاب سے اتنی روشنیاں پھوٹتی ہیں کہ زندگی کے سارے اندھیریں ختم کیے جا سکتے ہیں یہ تمانیتِ قلب کا سبب بھی ہے یہ روح کے اوجالوں کا سبب بھی ہے یہ کتابِ زندگی ہے کتابِ حیات ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر زندگی بسر کریں گے تو یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور اس زندگی کے بعد ایک اور شروع ہونے والی زندگی ہے وہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی قرآن قبر میں چراغاں کرے گا قبر میں روشنیاں دے گا قبر میں اوجالہ کرے گا اس کتاب کے اندر ایسے ایسے شفا کے نسخے رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگی کے روز مرہ مسائل کا حال ہے مثال کے طور پر آج کل ہر بندہ معاشی طور پر پریشان ہے تو سورہ واقعہ صرف تین رکووں پر مشتمل ہے اگر یہ معمول زندگی بنا لیں تو سورہ واقعہ جہاں ہوگی وہاں نہستیں اور بے برکتیاں نہیں ہوگی سورہ یاسین پڑھو گے تو بے پناہ برکتیں اس کے دامن میں رکھی رہی ہیں اسی طرح سورہ خلاص صرف تین مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن پڑھنے کا سواب نصیب کر دی جائے گا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا کسیر العیال ہوں ذرائع عامدنی بہت تھوڑے ہیں تو میرے لئے کوئی دعا کیجئے کوئی مجھے نسخہ بتائیے تو آقا کریم نے اس کو جو نسخہ بتایا سنا فرما جب گھر جائے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو یہ کتنا سوکھا نسخہ ہے اور کتنا اچھا وظیفہ ہے گھر والے بھی خوش اللہ رسول بھی خوش اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ خلاص پڑھ لیا تھا غربت توڑ نسخہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ خلاص اور میرے حضور نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تُو گھر جائے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو فرمایا عمل چھوڑنا نہیں فسلم علیہ پھر مجھے سلام کہہ دینا وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتی وہ کہتے ہیں میں عمل شروع کر دیا گھر جاتا السلام علیکم اس کے بعد السلام علیکم کے بعد میں سورہ خلاص ایک بار پڑھ دیتا اس عمل کی برکت سے میں نے تو عمیر ہونا ہی ہونا تھا میرے ہمسائے بھی عمیر ہوگئے میرے ہمسائے بھی عمیر ہوگئے تو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لو قرآن کو شامل کر لو دنیا بھی سبرے گی قبر بھی سبرے گی نزہ کا عالم بھی سبرے گا حشر میں بھی اجالے ہوں ایک جنت کی بہاریں بھی نصیب اور رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا تو اس کتاب سے جڑو اس کو ورک ورک پڑھو اس کو حرف حرف پڑھو اس کو رکو رکو پڑھو اس کا ایک ایک آیت ممکن ہو تو ایک ایک آیت روز پڑھو اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ توزیر کے ساتھ شان نزول کے ساتھ اس کتاب اللہ کی تلاوت موسیقی موسیقی